ناظرین کلکتہ کی مشہور طویف گوہر جان ایک مرتبہ عالی آباد گئی اور گوہر جان رخصت ہونے لگی تو اپنے میزبان سے کہا کہ میرا دل خان بہادر سید اکبر عالی آبادی سے ملنے کو بہت چاہتا ہے میزبان نے کہا کہ آج میں وقت مقرر کر لوں گی کل چلیں گے چنانچہ دوسرے دن دونوں اکبر عالی آبادی کے ہاں پہنچیں میزبان نے تعارف کر آیا اور کہا کہ یہ کلکتہ کی نہیں ہے مشہور و معروف طویف گوہر جان ہے آپ سے ملنے کا بہت اشتاق تھا لہذا ان کو آپ سے ملانے لائی ہوں اکبر نے کہا زہر نصیب ورنہ میں نہ نبی ہوں نہ امام نہ غوث نہ کتب اور نہ کوئی ولی جو قابل زیارت خیال کیا جاؤں پہلے جج تھا اب ریٹائر ہو کر صرف اکبر رہ گیا ہوں حیران ہوں کہ آپ کی خدمت میں کیا توفہ پیش کروں تبایف گوہر جان نے کہا کہ میرے لیے ایک شیر ہی لکھ دیں اکبر عالی آبادی نے ایک شیر کاغذ پر لکھا اور گوہر جان کو پیش کیا خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوہر کے سوا سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا ناظرین اکبر کا پورا نام اکبر حسین تھا تخلص اکبر رکھتے تھے اور عالی آباد کے رہنے والے تھے اس لیے عالی آبادی کہلائے اکبر عالی آبادی کی جب گھرے لو زندگی کو دیکھتے ہیں تو اکبر کی پہلی شادی غالباً تیرہ یا چودہ سال کی عمر میں ہوئی تھی یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ آپ کی پہلی بیوی زمیندار خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور انپڑ اور دیاتی تھی اور عمر میں بھی آپ سے کسی حد تک بڑی تھی کچھ انہی وجوہات کے بنا پر اکبر کو وہ پسند نہ سکی تھی اس طرح ان کی ازدواجی زندگی زیادہ خوشگوار نہ تھی اور ان سے طلاق ہو گئی تھی جبکہ ان بطن سے دو اولادیں عابد حسین اور نظیر حسین بھی پیدا ہوئے تھے ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اکبر عالی عبادی کا طویف خانے میں بھی آنا جانا تھا طویف خانے کی ایک طویف سے ان کو محبت ہو گئی تھی اور اس سے دوسری شادی کی تھی جس کا نام لوٹا جان تھا اس طویف کے مر جاننے کے بعد اکبر عالی عبادی کو کافی صدمہ ہوا تھا جبکہ تیسری شادی فاطمہ صغرہ سے ہوئی اور وہ ایک معزیز خاندان سے تعلق رکھتی تھی ان سے ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی حاشم حسین اور عشرت حسین پیدا ہوئے یہ وہی عشرت ہیں جنہیں پیار سے اکبر عالی عبادی عشرتی بولاتے تھے جنہیں عالی تعلیم دلانے کے لیے انگلینڈ بھیجا اور اس دوران ایک مشہور نظم عشرتی کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں آپ بھی نظم کے چندی شاہ یہاں ملاختہ فرمائیں عشرتی گھر کی محبت کا مزا بھول گئے کھا کے لندن کی ہوا عہد وفا بھول گئے پہنچے ہوتل میں تو پھر عید کی پروانہ رہی کیک کو چک کر سیوائیوں کا مزا بھول گئے بھولے ماں باگ کو آغیار کے چرنوں میں وہاں سایہ کفر پڑا نور خدا بھول گئے مم کی پتلیوں پر ایسی طبیعت پگھلی چمن ہند کی پریوں کی عدا بھول گئے کہتے ہیں کہ اکبر عالی آبادی کو اپنی اولاد سے کوئی خاص لگاؤ نہیں رہا تھا ناظرینہ ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا